ہیلو ڈیرے سوڈنٹس ویلکم این اے ایسی سٹارٹر دیکھیں آج میں آپ کو ایسیسمنٹ ورکشیٹ سیون کروا رہا ہوں یہ میسیمیٹرکس کا کلاس سیوند کا رہے گا سیونٹی نومبر کا ہے یہ اور اس میں جو ہے شروع کے جو چار قیشن ہے وہ ون مارکس کے ہیں اس کے بعد جو نیکس ٹو قیشن ہے یعنی کی فائی سکس وہ ٹو مارکس کے ہیں اور لاس کے جو فور قیشن ہے وہ تھری مارکس کے ہیں ٹھیک ہے اور ٹوٹل جو ہے وہ ٹوانٹی مارکس کے ہیں اور ٹوٹل ٹین جو ہے قیشن اس کے اندر رہیں گے ٹھیک ہے تو پڑا پڑا ہم ان کو کر لیتے ہیں دیکھئے پہلا قیشن ہے اگر ہر اینگل ٹرائنگل کا ٹھیک ہے سکسٹی ڈگری کا ہوگا تو آپ اس کو پہچان گئے پھر اس کا آپ نام بتائیے ٹھیک ہے دیکھئے میں نے آپ کے لیے آنسا تو سارے پیجز پر کر رکھی ہیں ٹھیک ہے لیکن پہلے ہم سمجھیں گے اسے ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پر پتہ ہے نا کی ہر اینگل سکسٹی ڈگری کا ہے دیکھو جب آپ ایک ٹرائنگل بناتے ہیں اس میں ہر اینگل سکسٹی ڈگری کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کی سب سائٹ کیا ہوتی ہیں ایک وال ہوتی ہیں تو ایسے ٹرائنگل کو پوچھ رہا ہے کیا بولتے ہیں ایکویلیٹر ٹرائنگل تو اس کا آنسا کیا دے گا ایکویلیٹر ٹرائنگل آنسا دیکھو اب آپ تو کوششن آپ یہاں سے نوٹ کر لیں ٹھیک ہے پھر آنسا میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی جنہوں نے گیس کیا تھا نا کی ایکویلیٹر ٹرائنگل ہے بیری گوڈ ہمیں دے رکھا ہے نا ہر اینگل جو ہے وہ سکٹی ڈگری کا ہے تو آپ لکھیں گے ہنس ایکویلیٹر ٹرائنگل پھر پھول سٹوپ لگا دیں گے ٹھیک ہے کلیر ہوگے آپ کو ٹھیک ہے کوششن آپ کو میں نے دکھائی دیا تھا پھر اس کے بعد یہ آنسا آپ کو یہ پورا لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے سیکنڈ کیشن کون سا ہے اب سیکنڈ کیشن میں بولا ہے what is the name of a ٹرائنگل having no equal side یہ کہہ رہا ہے اس ٹرائنگل کا نام بتائی ہے جس میں کوئی بھی سیڈ ایکوال نہیں ہوتی تو پہلے آپ خود گیس کیجئے پھر آنسا دیکھتے ہیں تو اس کا آنسا کیا ہے سکیلین ٹرائنگل پھر دیتا ہوں s c a l a n e t t r i a n g l e ٹھیک ہے تو یہ ٹرائنگل لکھنا جائے گیا تھا اس لئے میں نے یہاں پر لکھ جائے تاکہ جو بچے صرف اتارتے ہیں ان کو غلط نہ ہو ٹھیک ہے باقی جو سمجھ رہے ہیں ان کو کوئی پرولم آئے گی نہیں ٹھیک ہے تو دوسرا آپ کو کلیر ہو گیا اس کے بعد آپ تھرڈ کوشن دیکھئے تھرڈ کوشن ہمارا کون سا ہے تھرڈ کوشن ہے what is the sum of the measure of all the three angles of a triangle in a plane یہ کہہ رہا ہے جو ایک پرین میں اگر ہم ٹرائنگل بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک ٹرائنگل بنایا ہے پرین میں تو اس کی ان سو اینگل کا سم کتنا ہوگا دیکھیں ان تینوں کا جو سامنا وہ ہوتا ہے 180 ڈگری کتنا ہوتا ہے 180 ڈگری تو جنہوں نے خود بولا very good اب آنسر دیکھو تو یہ آنسر آگا ہے 180 ڈگری ٹھیک ہے تو آنسر لکھ کے 180 ڈگری لکھنا ہے خالی آپ کو اب دیکھیں 4th question کون سا ہے 4th question کہہ رہا ہے کہ اگر x 40 ڈگری کا ہے y 132 ڈگری کا ہے z 48 ڈگری کا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹرائنگل ایکس پیجٹ بنے گا بتائیے آپ کو میں نے ابھی سمجھایا تھا کہ ٹرائنگل تب ہی بن سکتا ہے جب ان کی اینگل کا سم جو ہے وہ 180 ڈگری ہو لیکن جب ہم ان کو جھوڑیں گے add کریں گے تو کتنا آئے گا ان کو add کرنے پر ہمارا آئے گا 220 آئے گا ٹھیک ہے اور جب 220 آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے ٹرائنگل نہیں بن سکتا سمجھ میں آ گیا very good تو آپ آنسر کیا لکھیں گے آپ لکھ دیں گے we know that some of angles of triangle is 180 ڈگری ہم جانتے ہیں کہ تبوش کے تینوں کونوں کا یو 180 ڈگری ہوتا ہے here x plus y plus z ہم کو کر رہے ہیں add کرنے پر 220 آئے گیا ٹھیک ہے ڈگری ضرور لگا جائے نا بچھو ٹھیک ہے اور تو 220 کس سے بڑا ہے 180 سے اس کا مطلب ٹرائنگل نہیں بن سکتا تو کلی دیں گے so triangle x plus z can not be formed clear ہو گیا آپ سب کو بچھو clear ہو گیا نا ٹھیک ہے آرام سے یہاں سے نوٹ کر لو اب اس کے بعد ہمارا ہے fifth question پانچوے question میں بول رہا ہے کہ اگر ایک angle right angle triangle 38 ڈگری ہے تو آپ کو third angle کی value بتانی ہے اس کو measurement کرنا ہے بچو میں نے آپ کو اچھے سے بتایا تھا کہ ایک triangle جو ہوتا ہے وہ 180 ڈگری کا ہوتا ہے اس نے بولا right angle یعنی کہ یہ 90 ڈگری کا دے رکھا ہے اور یہ کتنے کا دے رکھا ہے 38 ڈگری تو یہ کتنے کا ہوگا سیمپل سی بات ہے ان دونوں کو add کر کے 180 ڈگری سے کھٹا دیں گے کیونکہ triangle 180 ڈگری ہوتا ہے دیکھو ایک triangle ہے اس کا total 180 ہوتا ہے ہمیں یہ right angle بولا تو 90 دے دیا آپ کو یہ 90 تو نہیں لکھا ہی نہیں right angle مطلب بھی 90 ہوتا ہے اور یہ ہم نے 38 مال لیا کوئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے سر اس کو 38 لے سکتے ہاں اس کو بھی لے سکتے ہو لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو لینا ہے اگر میں اس کو 38 لیے تو مجھے یہ نکال لیا ہے تو ایک triangle کے angle کتنا ہوتا ہے 180 تو 180 میں سے ان دونوں کو جوڑ کے ہم گھٹا دیں گے تو ہمارا answer آ جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھو میں نے کیسے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا answer آگیا آرام سے آپ یہ note کر سکتے ہیں پڑھ دیتا ہوں picture بناو یہاں مرجی ہے آپ کی we know that the sum of angles of a triangle is 180 degree پھر لکھیں گے so the measurement of the third angle is equal to 180 minus 90 minus 68 تو یہ ہمارا answer آگیا کیونکہ ان دونوں کو ہم نے ایڈ کر دیا ڈگری لگانا بالکل مد بھولنا سب میں ڈگری ضرور لگا دینا ٹھیک ہے تو پانچوہ question بھی ہو گیا اب دیکھتے ہیں چھٹا question کونسا ہے چھٹا question دیکھئے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو x کی value نکال لیں ہیں دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک triangle میں بہار والا جو angle ہوتا ہے نا اس کا اندر والے opposite angle کے sum کے برابر ہوتا ہے اگر مال لو یہ 60 کا ہے یہ 65 ہے تو یہ کتنے ان دونوں کو add کر دو 125 کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کتنا آگا ان دونوں کو جوڑنے پر آئے گا اب آپ answer دیکھو ٹھیک ہے یہ دیکھئے لکھنے کا طریقہ دیکھو we know that ہم جانتے ہیں کی sum of interior opposite angle پہلے interior لکھیں گے پھر opposite پھر angle برابر x-t-e-r-angle of anterior interior interior orienterv anterior interior Home map x-t-e-angle angle ٹھیک ہے ای ایکس ٹی ای آر آئی او آر ای این جی ای اینگل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ایکس یہ ایکس ہے یہاں پہ لکھ دیا ایک سو پچیس دگری آگیا ہمارا آنسا آرام سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں سیوند کوشن اب ساتھوں کوشن دیکھئے یہ کہہ رہا ہے آپ کو لینس نکالنے اے سی کی یہ لینس نکالنے ہیں تو جب بھی ہمیں لینس نکالنے ہوتے ڈیگری دیا ہوتا ہے تو ہمیں ہمیشہ پاتھگورس پرمٹٹی لگانی پڑتی ہے ھیک ہے کیا لگانے پڑتی ہے پاتھگورس پرمٹی لگانے پڑتی ہے جب بھی 900 declared киеyy Makrari تو اس کو hap Gebلىلہ hogyا جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے hap کہ کوٹ sûr ٹھیک ہےInter Jawahsen اس کو بنیophone بولا جاتا ہے ج سوری اور اس کو جو ہے پرپینڈکولر بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے پرپینڈکولر ٹھیک ہے پورا لکھ دیتا ہوں پی ای آر اگر کوئی بچہ نوٹ کرنا چاہتا ہے نوٹ کر سکتا ہے یہ تو ضرورت نہیں ہے کوشن کے لیے بس آپ مائنڈ میں رکھو اسے پرپینڈکولر کہتے ہیں اسے بیس کہتے ہیں ہائپوٹینس کہتے ہیں اب اس کے طریقوں کو سول کیسے کہ جاتا ہے یہ دیکھ لو اچھے سمجھ لو دیکھئے سب سے پہلے ہم نے فگر بنا دی اوکے کوشن آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اب آپ دیکھو یہ 90 ڈگری ہے نا ہم نے لکھ دیا جب بھی 90 ڈگری کا ہوگا تب ہی ہم پایتگورس پروپٹی لگا سکتے ہیں اس کی سپیلنگ پر دیتا ہوں یو ایس آئی اینجی پی وائی ٹی ایچ اے پائتہ جی او آر ای ایس پائتہ گورس پروپٹی پی آر او پی ای آر ٹی وائی پروپٹی ٹھیک ہے اب پاسی پروپٹی کہتے ہیں کہ نبے کے سامنے والے کو الگ لکھنا ہے نبے کے سامنے کون ہے اسی تو اسی کو الگ لکھ دیا باقی دونوں بچے ان دونوں کو الگ لکھ دیا ان کے اوپر سکوئر لگا رہا ہوتا ہے کہ لگا رہا ہوتا ہے سکوئر اچھا بچوں سکوئر کا مطلب جانتے ہونا کیا ہوتا ہے سکوئر کا مطلب ہے جیسا اگر تین کو پر سکوئر لگا ہے تو تین دو بار ہے یعنی کہ نائن اگر چار کے اوپر دو لکھا ہے تو چار دو بار ہے یعنی کہ سولہ چار ٹو سولہ تین دونی چھے مت کر دینا ٹی ٹو جہا سکس مت کر دینا ٹھیک ہے اگر اگر کسی کے اوپر سکوئر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب چار کی چار ملٹیپلہ کر کے آنسر آئے گا سولہ سمجھ میں آرہا ہے اب آپ کو یہ پیٹرن سمجھ آئے کہ پاسکس پروپٹی کا ٹھیک ہے کیا کہتی پاسکس پروپٹی کی جو ہائپوٹینیس ہے اس کو الگ باقی دونوں کو الگ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اے سی کتنا ہے پتا ہی نہیں ہے اے بھی کتنا ہے نو ہے بی سی کتنا ہے بارہ ہیں تو اس کے اوپر کیا لگا ہوئے یہ لگا ہوئے سکوئر ٹھیک ہے اب نو کی پاور دو ہے تو بتاو کیا آئے گا نو کو دو بار لکھیں گے تو ایٹی بنائے گا بچے نو دنی اٹھارہ سوچ لیتے ہیں تو وہ تو نہیں سوچو گے نا ویاری گوڈ اب بارہ کی پاور دو ہے تو کیا آئے گا بارہ کی بارہ میں ملٹیپلہ کرو ون فورٹی فور ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ایڈ کر دو ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ونٹی فی آگیا اب کوئی جو سکوئر ہے نا یہ جب اکول کی ادھر جائے گا ملٹیپلہ کرو ٹھیک ہے تو روٹ بن جاتا ہے اس کو روٹ بولتے ہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے روٹ کا مطلب پتہ آپ کیا ہوتا ہے روٹ کا مطلب دو میں سے ایک چیز بھاہر نکلے گی آپ نے یہ کر رہا نا پرائیم فیکٹر کہیں بار آپ سے آل سیم بولتے ہوگے نا تو کیسے کرتے ہیں تو میں آپ کر کے دکھاتا ہوں کیا آپ کو اچھے سمجھ آگا میں نے کر رہا تو دو ہے لیکن تر کے دکھاتا ہوں تو تین سے کریں گے سی سمجھا ٹونٹی ون ون اسے دے دیں گے ٹھیک ہے 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 بار سängھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے دیو آگے کیسے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھیان سے سمجھے گا تو کیا کہا رہا آب فائر فائٹر is a rescuer trained in فائر فائٹنگ یہ فائر فائٹر جو ہے نا یہ آگ سے لڑنے میں بلکل پورے طرح سے پرفیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور primarily to extinguish hazardous fires اور یہ بہت ان کے مکھے کام کیا ہوتا ہے بڑی سے بڑی بھیانک آگ کو بجھانا جو ہماری لائف کے لیے خطرناک ہے ہماری پروپرٹی کے لیے خطرناک ہے ہمارے پرورن کے لیے خطرناک کے لیے یہ لوگوں کو بھی بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے کس سے بچاتا ہے فروم ڈیجر سیچویشن بہت خطرناک سیچویشن سے بچاتا ہے ان دس پکچر اس پکچر میں فائر فائٹر is trying to extinguish فائر یہاں پر فائر فائٹر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے ایکس تو انگیش مطلب ہوتا ہے بجھانا کیا ہوتا ہے بجھانا اور جب یہ چڑھا ہویا ہے کس پر چڑھا ہویا ہے کس پر چڑھا ہویا ہے اس پر لیڈر ملتا سیڈی پر چڑھا ہویا ہے اب آپ کو اس کے آنسر دینے ہے ٹھیک ہے کیسٹڑی پڑھ لی پڑھ لی کیسٹڑی اب اس کے آنسر پڑھا پڑھ دو امانداری سے یہ کہہ رہا ہے اینگل بتائیے وال اور لیڈر کے بیچ کے اینگل کتنا ہے وال کونسی ہے یہ والی ٹھیک ہے لیڈر کونسی ہے والی اب بتاؤ ان دونوں کے بیچ میں جو اینگل یہ کتنا ڈگری کا ہے میں نے آپ کو اچھے سے بتایا تھا کہ ایک ٹرائنگل کا ٹوٹل کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے نا تو ہمیں تو پتہ یہ 90 کا ہے پتہ ہے نا 90 کا تو 90 اور 50 کو جوڑ دیں گے 140 آ گیا اور ہمیں یہ نکالنا نا تو یہ نکالنے کے لیے 180 میں سے ٹوٹل کو گھٹا دیں گے کروایا تھا بھی کوشن 40 ڈگری آ گائے گا تو اس کا آنسر کیا آ گیا 40 ڈگری تو آپ کو یہ یہ لکھنا ہے پورا یہ اتارنا ہے ٹھیک ہے پکچر بناونا بنا آپ کے اوپر ہے تو یہ جب لکھو گے تو آپ آپ ٹک کر دو گے 40 ڈگری پہ آنسر آ گیا اب یہ کہہ رہا ہے آف ٹوز اینگل بتائیے لیڈر اور گراؤنڈ کے بیچ میں تو لیڈر کونسی ہے گراؤنڈ کونسا یہ اب مجھے بتاؤ آف ٹوز اینگل کونسا ہے دیکھو آف ٹوز اینگل اسے کہتے ہیں جو 90 ڈگری سے بڑا ہوتا ہے ہاں یا نا کہتے ہیں اسے تو اب مجھے بتائیے کی لیڈر اور یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے بیچ میں آف ٹوز اینگل کونسا یہ بڑا یا یہ بڑا یہ بڑا ہوگا نا فیری گوڈ تو ہمیں یہ نکالنا ہے آپ کو پتا ہے ایک لائنگ کا ڈوٹر کتنا ہوتا ہے ایک لائنگ کا ڈوٹر ہوتا ہے 180 ڈگری کتنا ہوتا ہے 180 اگر یہ 50 ہے تو یہ کتنے کا ہوگا اس کو نکالنے کے لیے ایک سو اسی میسے بھٹ گھٹا دیں گے تو ون تھٹی آگیا ہمارا کتنا آگیا ون تھٹی ویری گوڈ ٹھیک ہے جنہوں نے آنسر بتا ہے ویری گوڈ ون تھٹی جنہوں نے نہیں بتا کوئی بات نہیں دوبارہ ویڈیو دیکھ کے دوبارہ پیٹس کر کے پھر بتا دینا پھر بیری گوڈ مل جائے گا یہ کہہ رہا وٹیزا لائنس او دا لیڈر اب آپ کو لیڈر کی لائنس نکالنی ہے دیکھو بچوں یہ نکالنا یہ اور میں نے کیا کہا تھا جب بھی ہمیں لینڈ سے نکال لیا ہے اور نبی ڈگری دے رکھا تو کیا لگاتے پاچھوس پروپٹی لگاتے ہیں تو پاچھوس پروپٹی کیا کہتی ہے جیسے میں اس کو مال لیتا ہوں ایچ یہ مال لیا میں نے بیس یہ مال لیا میں نے پی مطلب پرپیان ڈیو کو لگ ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھو بی کتنا بی چھے کی پاور دو اور پی کتنا ہے آٹھ کی پاور دو ایچ کا تو پتا ہی نہیں ہے میں ایچی تو نکال لیا ہے اب چھے کی پاور دو کا مطلب کیا ہوگا بتاؤ بارہ ہوگا یہ 36 ہوگا بتاؤ سکس کی پاور ٹو ہے بارہ ہوگا یہ 36 ہوگا بیری گوڈ 36 ہوگا ایٹ کا کیا ہوگا 64 ہوگا آٹھ کی دو میں ملٹیپلی نہیں کرنی آٹھ کو آٹھ سے ملٹیپلی کرنی 64 اب بتاؤ 36 اور 64 کتنے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں بیری گوڈ 100 اب 100 کا روٹ نکالو اور روٹ نکالا سکھایا تھا نا آپ پرائیم فیٹر کرو دو میں سے ایک بھار نکال دو تو 2 5 جا 10 2 2 جا 4 2 5 جا 10 5 5 جا 25 5 1 جا 5 تو 2 5 میں سے ایک 5 آگیا دو میں سے ایک بھار آگیا تو کتنا آگیا 5 2 جا 10 ٹھیک ہے ہم نے یہی پر کر لیا دو میں سے ایک بھار نکال دس آگیا تو آنسر کے آگیا یہ لیڈر کی جو لیندھ ہے کتنے فٹ آگئی 10 فٹ کتنے آگئی 10 فٹ چلو چیک کرو ٹھیک ہے یہ آگیا اب دیکھو جیسے میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا ویڈیو کو لائک جلو کر دینا اگر اچھی لگے تو سبسکرائب کر دینا ایک بات سارے آنسر دوبارہ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لئے ہیلپول ہو جائے کوشن یہی سے دیکھنا ہے اور آنسر دیکھ لوں آنسر ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے کوشن یہاں پہ ہو ستا آپ کو بلند نظر آ رہا ہوں آنسر یہ ہے ٹھیک ہے یہ آنسر ہے میں نے سارا سمجھا دیا ہے جو بچے کے آنسر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں تیسرے کا آنسر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ چوتھے کا آنسر ہے یہاں سے یہاں تک پھر اس کے بعد پانچوہ ہے پانچوے کا ہے ٹھیک آنسر یہاں تک پھر اس کے بعد سکس ہے ٹھیک ہے اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیونتھ ہے یہ سیونتھ کا آنسر ہے یہ پورا یہاں تک ٹھیک ہے سینٹی میٹر لگ دینا ٹھیک ہے ساتھ ہو گئے اس کے بعد آٹھوہ آٹھوہ کا فوٹی ڈگری ٹھیک ہے اور جو نوہ ہے اس کا آج آئے گا آپ کا ون تھٹی ٹھیک ہے پچاس میں سے گھٹایا تھا اور جو دس سو اس کا آئے گا ٹین فٹ تو اس طریقے سے میں نے پورا آپ کو اچھے سے دکھا دیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل رہے ہوگی ٹھیک ہے کیسے نکالا تھا ٹین فٹ یہ میں نے یہاں پہ دکھا دیا ٹھیک ہے تو اس کا ٹین فٹ آیا تھا آنسر اور یہ کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ رہا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ہوگی ٹھینک کیو فر ووچنگ ہے لسننگ کیرپلی اپنا پورا پورا دھیان رکھنا ٹیک کیا رسال ڈیسٹوڈنٹس